موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین جشتی رحمت اللہ علیہ کی حضرت صدر الدین احمد سیوستانی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے حوال حضرت خواجہ معین الدین جشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سیوستان میں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان حارونی کے ساتھ مسافرت میں تھا ایک روز ہم ایک سو معامے پہنچے جہاں حضرت صدر الدین احمد سیوستانی رحمت اللہ علیہ رہتے تھے وہ یہاں عبادت میں مشغول رہتے تھے میں کئی روز تک ان کی خدمت میرا ان کی حالت ایسی تھی کہ کوئی شخص ان کے پاس سے خالی ہاتھ نہ جاتا تھا آپ اندر سے کوئی شیع لا کر دے دیتے اور فرماتے میرے حق میں دعا کرو میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاؤ حضرت خواجہ معین الدین جشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت صدر الدین احمد سیوستانی رحمت اللہ علیہ جس وقت قبر کی سختی اور موت کا حال سنتے تھے تو تھر تھر کانپنے لگ جاتے تھے ایک ہفتے تک متواتر پھوٹ پھوٹ کر اس قدر روتے تھے کہ دیکھنے والے بھی رونے لگ جاتے تھے میں جس وقت حاضر خدمت ہوا آپ رو رہے تھے جب ذرا سکون ہوا تو میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے عزیز جسے موت آنے والی ہو جس کا حریف ملک الموت ہو اسے سونے اور ہسنے سے کیا کہا اگر تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم ہو جائے جو زیر زمین سوتے ہیں اور بچونوں سے بھری ہوئی کوٹڑی میں محبوس ہیں تو تم اس طرح پگل جاؤ جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت صدر الدین احمد صحوستانی رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ میں تمہیں تیس برس بیشتر کا واقعہ سناتا بسرے کے قبرستان میں ایک بزرگ میرے پاس پیچے ہوئے تھے ہمارے قریب قبر میں مردے کو عذاب ہو رہا تھا یہ حال دیکھ کر وہ بزرگ نعرہ مار کر مر گئے میں نے اٹھانا چاہا تو ان کی روح قالب سے پرواز کر چکی تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کا جسم پانی بن کر بہ گئے حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کے حمراہ دوران سفر دریائے دجلہ پر پہنچا اور دریائے میں تو غیانی تھی میں سوچ میں گم تھا کہ ہم دریائے کیسے پار کریں گے کہ دفعہ تن مرشد پاک نے فرمایا کہ مہین الدین اپنی آنکھیں بند کر لو میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور کچھ دیر بعد مرشد پاک نے فرمایا اپنی آنکھیں کھول دو میں نے اپنی آنکھیں کھول دی تو ہم دریائے کے پار تھے میں نے ارز کیا حضور یہ کیوں کر ممکن ہوا آپ نے فرمایا میں نے پانچ مرتبہ سور فاتحہ پڑی اور پھر تمہیں لے کر دریائے میں اتر گیا اللہ اکبر اللہ اکبر سور فاتحہ کے کوئی تئیس کے قریب نام ہیں جو میں سور فاتحہ کی تفسیر میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں اور سور فاتحہ کا ایک نام ہے کافیہ یہی بات ہے کہ وہ زبانیں پڑھنے والی کوئی اور زبانیں جو پاک تھیں ایک ہماری گندی زبانیں ہیں کلام تو وہی ہے پر تاثیر کا بڑا فرق ہے یہی وجہ ہے کہ بہت ساروں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ وہ دوسروں پہ نظر زیادہ اور اپنے پہ کم رکھتے ہیں اگر اپنے پہ نظر زیادہ رکھیں تو انہیں خبر ہو جائے کہ ان کی بات میں ان کے ورد میں ان کے ذکر میں اثر کیوں نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوران مسافرت ہمیں ایک جگہ درویشوں کی سوبج میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں یہ رائے قرار پائی کہ سب لوگ اپنی ایک ایک کرامت دکھائیں اس مجلس میں شیخ علاو الدین کرمانی حضرت خواجہ عثمان حارونی جناب محمد عارف اور میں شریعت تھا اور پھر سب نے اپنی اپنی کرامات دکھائیں حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان حارونی نے اپنے مسلے کے نیچے ہاتھ ڈالا اور سونے کا ایک ٹکڑا نکالا اس ٹکڑے کو ایک درویش کو دے کر فرمایا کہ جاؤ سب کے لیے شیب نہیں لے آؤ پھر شیخ علاو الدین کرمانی نے ایک لکڑی کو ہاتھ مارا تو وہ سونے کی ہو گئی پھر مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان حارونی میری طرف متوجہ ہوئے فرمایا کہ تم نے کچھ نہیں کیا میں نے مرشد پاک کے حکم سے اپنے کمبل میں سے چار روٹیاں نکال کر ایک بڑے فقیر کی طرف بڑھا دی اللہ اکبر اللہ اکبر بڑے لوگ بڑی باتیں اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے ہاتھ پر کرامات کا اظہار فرماتا ہے لیکن وہ اس کو ازراح تفاخر نہیں بیان کرتے اس کی مردی جب چاہے جہاں چاہے ظاہر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تمام معاملات ہوتے ہیں یہ بات یاد رکھو ورنہ ہم کس قابل اسی کے بندے ہیں جو اس کے بندے بن جاتے ہیں اور اس کی ذات میں اپنی ذات کو مٹا دیتے ہیں اس کے لئے بس پھر ان کے ہاتھ سے وہ وہ ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اور واقعات پھر اگلی دفعہ آپ سے ذکر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی